نیوز چینل حق کی آواز پیراڈائز فنکشن پیلیس پیراڈائز فنکشن پیلیس محبوب نگر حج سوسائیٹیز علام محبوب نگر کے زیر احتمام آزمین حج کے لیے چوہتہ تربیتی پریگرام بزریہ ڈیجیٹل بامقام کنگ گارڈن فنکشن ہال میں مناقض کیا گیا حج سوسائیٹیز علام محبوب نگر کے ذمہ دار عبدالرزاخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے حج تربیتی پریگرام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے ڈیجیٹل پیش کیا گیا ڈیجیٹل کے ذریعے مقامات مخدسہ کی پوری تفصیل عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں ایک حاجی کو جب عملی طور پر مشاہدہ حاصل ہوگا تو اس کو مقامات مخدسہ پر پہنچنے کے بعد عمل میں آسانی پیدا ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ آج کے اس تربیتی پریگرام کی دوسری خصوصیت یہ رہی کہ آج کے پریگرام میں اس بی آئی کے نمائندوں نے شرکت کی اور آزمین حجاج کو ایک ایٹی ایم کارڈ فراہم کیے ہیں جو مکہ پہنچنے کے بعد اس کارڈ سے ہندوستانی کرنسی ریال کے متبادل رقم حاصل ہوگی جس سے کافی سہولت ہوگی اس چوتے تربیتی پریگرام میں آزمین حج کی کسیر تعداد نے شرکت کی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں موزد ناظرین آج کا یہ چوتہ تربیتی لما زیر احتمام زلہ حسوسیٹی محمد کر کے مناخیت کی آگیا ہے اس پروگرام کے خصوصیت یہ ہے کہ ایک ڈیجیٹل پروگرام ہے ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ مقامات مخدسہ کا پورا ڈیجیٹل آپ عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک حاجی کو مکمل طور پر جب پچھلے تین جو جسے مناخیت کے ہیں وہ علماء کے ذریعے سے ہم تربیتی ہیں آج وہ سنی ہی بات کو آج عملی طور پر مخدسہ کو اور تواف کرتے ہوئے دوسرے مناسق ادا کرتے ہوئے عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پڑی ہوئی چیز اور دیکھنے میں دونوں میں جب تالمین ہو جاتا ہے تو تعلیم اور مشاہدے میں فائدہ ہو جاتا ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آج کے اس استماع کیم اس میں ایس بی آئی کے نمائندے لوگ آئے ہیں اور ایس بی آئی والے ہمارے حجاز اکرام کے لیے وہاں پر پہنچنے بعد ایف ٹی سی ہے جس طریقے سے ہم کا ایٹی ایم کارڈ ہے اس طریقے سے وہ ایٹی ایم کارڈ بھی فراہم کر رہے ہیں تو اس لیے بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہمارے حجاز اکرام کو اپنے ساتھ نفتی لے جانے کا بجائیں وہ ایٹی ایم کارڈ جو لے جاتے ہیں اس سے وہاں پر ان کو ہندوستانی سکی کے متبادل وہاں پر ریال کی شکل میں ان کو پیسے مل جائیں گے یہ مکمل طور پر آت کا جو ڈیجیڈل پروگرام ہے اللہ کی فضل سے فضل و کرم سے کامیابی صد مناخت کے جارہا ہے موسیقی